نحمدہو نصلی على رسول ہیل کریم دوستوں آج کی اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سورہ فاتحہ کے حوالے سے قرآن کریم کی یہ سورت سورہ فاتحہ بہت ہی زیادہ برکات والی اور بہت ہی زیادہ مجربات والی سورت ہے اور اس سورت کو پڑھ کر لوگوں نے بے شمار فوائد حاصل کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بارے میں اشارت فرمایا کہ سورہ فاتحہ اس میں ہر مرز کا علاج ہے ہر مرز کی دوا ہے تو وڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے اسی طرح جو دوست ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہماری تمام وڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو چلیے بات کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جسے سورہ شفاہ بھی کہا گیا اس کو جو شخص اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے اور پڑھتا ہے وہ کیسے مسئیبتوں سے اور پریشانیوں سے نجات پاتا ہے یقیناً ہر انسان جو ہے وہ زندگی میں مختلف پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے مسائب کا سامنا کرتا ہے اور مسئیبتیں انسانوں پر آتی ہیں تو ان تمام مسائب میں اور پریشانیوں میں اگر آپ سورہ فاتحہ کو صبح فجر کی نماز میں فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان اکتالیس بار پڑھنے کا معبول بنائیں گے تو آپ کو اللہ رب العزت مسئیبتوں سے پریشانیوں سے اور دیگر جو مسائل آپ کی زندگی میں آتے ہیں اس سے اللہ آپ کو محفوظ فرما دیں گے اسی طرح جو بیمار آدمی یا جو بیمار شخص خود سورہ فاتحہ کو صبح فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھے گا اس کو جس مرض میں بھی وہ مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس کو شفا عطا فرما دیں گے اسی طرح اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کا کوئی عزیز ہے رشتہ دار ہے یا اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہو گیا ہے اور وہ مختلف جگہوں پر علاج کروا چکے ہیں لیکن افاقہ نہیں ہوتا تو ایک بار سورہ فاتحہ کو یقین کے ساتھ پڑھئے یہ ایمان رکھتے ہوئے یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات ہم نے سنی ہے کہ اس میں ہر مرض کا علاج ہے ہر مرض کی دوا ہے تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اپنے مریض کا علاج کیجئے اور صبح کی جو نماز ہے اس میں سنتوں اور فرض کے درمیان آپ تالیس بار اس کو پڑھ کر پانی پر دم کیجئے اور وہ پانی اس مریض کو پلائیے جو بیمار ہے اور جو بیماری کی شدت کی وجہ سے پریشان بھی ہے تو انشاءاللہ یہ سورہ فاتحہ جسے سورہ شفا کہا گیا ہے اس کو پڑھنے سے اور پانی پر دم کرنے سے مریض پر بھی دم کیا جا سکتا ہے تو یہ پانی جو ہے مریض کو پلانا اسی طرح اس پر دم کرنا اس سے انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مریض بہت جلد جو ہے وہ ریکاور ہوگا اور بہتری کی طرف آئے گا اور اس سے بہت جلد اللہ صحت عطا فرمائیں گے تو یہ سورت ایسی ہے کہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے لیکن انسان اتنا یقین اگر اللہ کی ذات پر کرنے والا بن جائے کہ اللہ نے جب اپنے پیارے حبیب کی زبان سے بات ہمیں پہنچا دی ہے کہ اس میں شفا ہے تو یقیناً اللہ اس کے دلے سے شفا عطا فرمائیں گے اب یہاں ایک بات کلیر کر دوں اس میں اس بات کی نفی نہیں کر رہا میں کہ آپ کسی طبیب کے پاس نہ جائیں بلکہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ نے یہ عمل بھی کرنا ہے ساتھ اور طبیب کو بھی چیک کرانا ہے اس کے پاس بھی جانا ہے لیکن ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کا یہ عمل آپ اپنی زندگی میں شامل کریں خود کریں یا جو شخص کر سکتا ہے اس عمل کو بقائدی کے ساتھ اس کے حوالے کریں اور وہ سورہ فاتحہ کا عمل بقائدگی سے کریں اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے جو متاثرہ مریض ہے وہ اس پانی کو پیئے تو انشاءاللہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے اس کو اللہ شفا عطا فرمائیں گے اسی طرح جو دوست مختلف پریشانیوں میں میں نے ارز کیا مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن بظاہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو ان کو بھی میں کہوں گا کہ وہ سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اس کو پڑھیں جو شخص اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی مصیبت میں مبتلا ہے پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی سنتے ہیں یہ بھی بزرگوں کے مجربات میں ہے کہ جو شخص اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھے اپنی پریشانی رکھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اس پریشانی میں اس مسئلے میں جو گرفتار ہو چکا ہے اللہ اس سے نجات عطا فرمائیں گے اس کی پریشانی کو اللہ دور فرما دیں گے اس کے مسائل کو حل کر دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو باقائدگی کے ساتھ پڑھنا ہے ناغہ نہیں کرنا ہر عمل کے اندر کچھ مقدار بتائی جاتی ہے جس کو فالو کرنا اور جس کو لے کر چلنا ضروری ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ کو آپ کسرس سے پڑھیں یا جو مقدار بتائی گئی اکتالیس مرتبہ سبر فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یسی طرح اکتالیس مرتبہ آپ کسی بھی وقت بیٹھ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے سامنے رکھ کر دعا کر سکتے ہیں تو دوستوں امید کرتا ہوں یہ سورہ فاتحہ کا جو عمل میں نے آپ کو بتایا یہ مسئیبتوں کے لیے پریشانیوں کے لیے اور دیگر مسائل کے لیے بہت مجرب ہے اسی طرح مریض جو بھی ہے وہ اس کو خود بھی پڑھ سکتا ہے یا کسی کو کہہ کر اس کے ذریعے بھی پڑھوا سکتا ہے اور وہ پانی پی سکتا ہے جس پر اس کا دم کیا گیا ہو انشاءاللہ اللہ اس کے ذریعے سے آپ کو صحت اتا فرمائیں گے اور اللہ آپ کو شفاہ اتا فرمائیں گے امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی وڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس وڈیو کو دوسروں تک شیئر بھی کر دیں اللہ حافظ